ہاو ٹو کیور اینگلر چیلائٹس لپس کے کورنر اگر خراب ہو جائیں تو اس کو اینگلر چیلائٹس کہتے ہیں یہ ایک قسم سے ایکزیما ہوتا ہے جو لپس کے کورنر پر ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ خارش ہوتی ہے ایک عجیب سی پپڑی سی آ جاتی ہے اور اکثر موں کھلنے میں دکت محسوس ہوتی ہے تو آئیے بات کرتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد کیسے ٹھیک کیا جائے آئیے بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا علاج ہے سب سے پہلے آپ کو اپنی ڈائٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون سی گرم چیز کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے لپس کے کورنر پر ایکزیما ہو گیا ہے اگر آپ کے لپس کے کورنر پر ایک موٹی سی پپڑی آ گئی ہے جیسے کہ ایکزیما پر آ جاتی ہے تو آپ کو اپنی ڈائٹ میں بڑا گوشت، مچھلی، انڈا، ساغ، پالگ، میتھی ان چیزوں کا استعمال بلکل بند کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ڈائٹ میں تھنڈی چیزیں لینی ہیں چائے اور کافی کو تو بلکل استعمال نہیں کرنا دن میں ایک دفعہ آپ چائے پی سکتے ہیں اسے زیادہ چائے مت پیئیں کیونکہ آپ نے اپنے لپس کو ٹھیک کرنا ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے دن میں ایک گلاس بھر کے مسمی کا جوس پینا ہے مسمی کا جوس پینے سے آپ کے لپس کورنر جلدی ٹھیک ہوں گے کیونکہ اس میں وائٹمن سی ہوتا ہے جب آپ مسمی کا جوس بنائیں تو اس کے اندر پلپ رہنا چاہیے چھاننا نہیں ہے پلپ والا مسمی کا جوس پینا ہے آپ چاہیں تو صبح ایک گلاس اور شام کو ایک گلاس پینے سے آپ کے لپس کورنر جل سے جل ٹھیک ہوں گے اور گرم چیزوں کا استعمال نہیں کرنا تیسری بات یہ کہ آپ نے زبان سے اپنے لپس کو لکھ نہیں کرنا زبان نہیں لگانی کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف ہوگی اور ہونٹ پھٹیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ زیدون کا تیل یا ناریل کا تیل اگر آپ کے گھر میں ہے تو وہ آپ نے اپنے لپس پر لگانا ہے رات کے وقت رات کو لگا کر سو جانا ہے اگر آپ کے پاس مسمی کا جوس نہیں ہے تو آپ مالڈے کا جوس بھی پی سکتے ہیں فروٹر بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس سٹرس فروٹ ہے وہ آپ نے لینا ہے اور اگر آپ کے پاس مسمی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے مسمی کا ہی جوس پینا ہے اور اگر آپ گرمی میں ہیں تو آپ نے زیادہ زیادہ جو بھی آپ کے پاس فروٹ آویلیبل ہے جس کا جوس نکلتا ہے جیسے انار ہے سیب ہے گنے کا رس ہے آپ نے یہ پینا ہے کیونکہ آپ کے جسم میں وائٹیمنز کی کمی ہو گئی ہے جب یہ اگزیما لپس کے کناروں پر ہوتا ہے لپس کے ایجز پر ہوتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور بہت خارش ہوتی ہے تو آپ نے تھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا ہے لسی بھی پی سکتے ہیں آپ اگر گرمیوں میں آپ کو یہ تکلیف ہو گئی ہے ویسے یہ جسم میں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا بیسٹ علاج مسمی کا جوس پینا ہے کچھ لوگوں کو گرین ٹی پینے سے بھی جسم میں گرمی محسوس ہوتی ہے ان کے سٹمک میں گرمی ہو جاتی ہے کیونکہ گرین ٹی ڈرائنس پیدا کرتی ہے تو اگر آپ گرین ٹی پیریں تو وہ بھی آپ کو نہیں پینی اس مرض میں آپ دہی میں چینی ملا کر اپنا لنچ اور ڈینر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ فریش سیزنل ویجیٹیبلز اس کے علاوہ جوسز جیسے ایپل کا جوس اور اس کے علاوہ فروٹس کھا سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے نمک اور تیز مرچوں سے بھی پرہیز کریں تاکہ مرض میں جلد سے جلد افاقہ ہو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور آئرن کا استعمال کریں آئرن والی سبزیاں کھا سکتے ہیں آپ جب کبھی آپ کو اس مرض کا سامنا کرنا پڑے تو آپ یہ چیک کریں کہ کیا آپ کا دانتوں میں کرنے والا برش ہائیجینک ہے اگر نہیں تو آپ ایک نیا برش خرید سکتے ہیں کیونکہ انہائیجینک چیزیں استعمال کرنے سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے کبھی کبھی کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی پینے سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے تو آپ اپنا گلاس الگ رکھیں موسیقی